السلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم السلام اللہ تعالیٰ کے احسان ہے بات کرو جناب اللہ جاری صاحب اللہ پاک آپ کو صحیح تندرستی دے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ایک دو طالبانہ بلکل ایک دو نا آپ سے قویشنز میرے ایک عام شیعہ کے جو آپ کو فالو کر رہا ہے آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو جو پریشانی ہے میں آپ کا بہت ہی چھ سات آٹھ مہینے سے مسلسل سمجھ دیں آپ کو فالو کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں چیزیں آپ کی آپ کی مخالفت سمجھ دیں کہ جس طرح ممبروں بھی یہ محرم جو میرے گزارے ہیں تقریباً میرے زندگی میں پہلی دفعہ سنا کہ ہمارے علماء نے ہم کو منع کیا کہ فلانا کو نہ سنے ورنہ کبھی پوری زندگی میں نے اس طرح نہیں سنا تھا مجھے کاکہ مایوب بھی لگا کیونکہ ہم تو وہ ہیں کہ جو صحیح بخاری اور مسلم بھی اپنے مدارس میں پڑھتے ہیں ہمارے علماء جو ہیں کیونکہ ہمارے کو الحمدلللہ شیعہ حق دین ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے آپ سے میری سے دو گزاری ساتھ ہیں مجھے ذرا کلیر کرنے ہیں ان چیزوں کے پر تو تھوڑی سے آپ سے ریکویس مطبعانہ احتوائے ہو کروں گا یعنی آپ نے ایک الفاظ ابھی کہہ دیئے بلتستان کے لیے کیونکہ میرا میں بھی بلونگ بلتستان سے کرتا ہوں لیکن میں نے سٹیڈی ٹوٹل کراچی کے اندر ہے کیا تحسی کرنے ہیں بھئی آپ کے جو نا اتنے میں نے جو انڈیا پاکستان میں سب سے زیادہ متعصف مقلد جو طبقہ میں نے دیکھا نا وہ بلتستانی اور لداخ والوں کو دیکھا بلتستانیوں کو دیکھا سر اگر میں بولوں اہل تشیع کا جو اگر صحیح معنیوں میں ایک دینی طریقے سے اگر کوئی قوم اس وقت پاکستان میں ترجمانی کر رہی ہو بلتستان کی قومی ہے میں نے جو دیکھا نا میں نے جو دیکھا ہے بھائی جو بات جی پہ رائے میں کر رہے ہیں وہ ایک بات ہے آپ دو مشتہدین کی مقلد کوئی درنور میں نے جو دیکھا ہے بھائی کہ جتنے جس میں نے تقلید ولایت فقی کے چکر کے دائرے میں بات کروں اس احاطے میں جتنے میں نے عقل کو چوڑ کر دین کو چوڑ کر اہل بیت علیہ وسلم کو کلام کو من نظر اندار پروائی نہیں ہے ان باتوں کا نہ قرآن کا پروانہ نہ حدیث کا پروانہ احل بیت علیہ وسلم کی صیرت ان کے اقوال کا پروائی خمینی خامنی وولایت فقید مرجعیت جس انداز میں میں نے متعصب قوم یا بلتستانیوں کو دیکھا نا پاکستان اندوستان میں اس طرح ہیں اور بھی ہیں لیکن یہ سب سے آگئے ہیں اس معاملے میں میرا میرا یہ امپریشن ہے میرا یہ امپریشن ہے شاید مجھے غلطی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں لاہور وغیرہ میں اتنے لوگوں کو پروانہ ہی مرجعیت کی آپ جائیں اندوستان میں سندھ میں کراچی میں لکنہو وغیرہ اتنا پروانہ ہی ہے یہ بیچارے جو آپ کے بلتی ہیں نا لداخ والے اور بلتستان والے یہ بڑے مرجعیت کے بالے میں متعصبیں بچا رہے ہیں ان کو پروائی نہیں ہے حدیث اہل بایت جو خامنی کہہ دے جو سستانی کہہ دے جو خوئی کہہ دے وہی ان کو اسی سے کام ہے دین وغیرہ سے کام ہی نہیں ہے مجھے تو یہی حد لگا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگ کراچی میں نہیں ہیں ایسے لوگ کراچی میں بھی بھی ہیں ایسے لوگ لاہور میں بھی ہیں لیکن وہ سب نہیں ہیں وہ لداخ سائٹ پہ اکثر یاد ہی نہیں ٹیسی ٹائپ کی ہے اصل میں دین ہی انہی سے پہنچانا ان تک یہ ابھی غلط بات ہے یہ ابھی غلط بات ہے مراجع آپ کو عقائد نہیں سناتے مراجع صرف آپ کو فتوے دیتے ہیں کہتے ہیں دینہ میں پہنچا ہے مراجع سے میں کسی کی وقالت نہیں کر رہا آگا میں وقالت کسی کی بھی نہیں کر رہا میرے اپنے دو کوئشن سے ایک بات آگئی تھی تو بات مان گا ہے نا میری ہے بات میری صحیح ہے کہ نہیں ہے میں نے غلط تو نہیں کہا نا لداخ والوں کے لیے مراجع یعنی ایزا شیعت کے نام پر کسی کی تقلیت مینز یہ نہیں کہ وہ کسی کی شگل کو چوم رہے وہ تشیع امام زمانہ سے ہی چیزوں سے منصوب ہوگی ان سے محبت کرتے ہیں امام الزمانہ دیکھیں امام الزمانہ علیہ الصلاة والسلام سے کام ہی نہیں ہے امام جاہفر صادق علیہ الصلاة والسلام سے مقلدوں کا کام نہیں ہے بلکستان کی ازاداری ازاداروں میں وہ کہیں پر بھی نہیں ہے یہ تو نوڈ آؤٹ ہے نہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے ہوتنے مخلص نہیں ہیں میں تو اس بات کو نہیں مانتا کہ وہ دوسرے ہوتنے زیادہ مخلص ہیں یہ میں نے نہیں بولا آپ نے بھی بولا آپ نے ابھی کہا کہ وہ جو خلوص عزاداری ادھر ہے وہ کہی نہیں ہے اب میں بھی بولا ہے میں اس بات کو تو نہیں مانتا وہ مخلص ہوں گے دیکھیں عزاداری میں مخلص ہوں گے میں نہیں مانتا لیکن دوسروں سے بھی زیادہ مخلص ہیں یہ بات میں لئے ثابت نہیں ہے عرض یہ ہے میرے عزیز میرے بھائی میرے بھائی آپ مقلد جو عذرات ہیں نا مقلد چاہے ایرانی ہو چاہے پاکستانی ہو چاہے بلتی ہو چاہے عراقی ہو مقلد کا مطلب یہی ہے کہ اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث اس کو درکار ہی نہیں ہے پروائی نہیں ہے اس کو کام یہ ہے اس کا کام یہی ہے کہ سستانی بلوچستانی کیا کہا رہا ہے جو اس کا مرجع کہے گا اسی پہ عمل کرے گا حدیث پہ اس کو یہی سمجھا ہے نا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آسکتی اس بچارے کو اسی طرح پاگل بنا دیا گیا ہے اس کو اسی طرح بے وقوف بنا دیا آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے آپ پہ حدیث جھوٹ سے بری ہیں اس کو اتنا ڈرائیا گیا حدیث سے کہ حدیث سب جھوٹے ہیں یا اس میں آدھا جھوٹا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا آپ صرف اور صرف تقلید کریں تو یہ بات واضح بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ امام زمان علیہ السلام کے پروکار ہیں نہیں وہ قلدین جہاں بھی ہیں یہ بارہ احمد علیہ السلام کے فضائل کو کچھ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے ہیں وہ بھی وہی جو ان کے مرجع کہہ دے کہ ایسا ہی اسی کو مانیں گے دوسرے کو نہیں مانیں گے اور عمال میں تو یہ بالکل ان کو پروائی نہیں کہ احمد علیہ السلام کا فرمان کیا ہے یہ حقیقت یہی ہے تقلید کی حقیقت یہی ہے بہرحال آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں بسم اللہ کریں تقلید تقلید میں آپ سے ایک چیز پوچھ نہیں تھی جس طریقے سے آپ آپ ہی کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے رہلت فرما رہے تھے تو کیونکہ آریتی دنیا تک ان کے اس دین کو رہنا تھا تو انہوں نے اپنے نائبین بچوں نے تو امام الزمانہ علیہ السلام جب غیبت میں جا رہے تھے تو انہوں نے کس کو چھوڑا یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا نہیں نہیں میں بالکل کسی اور طریقے سے کسی اور پر آئے میں بات کر رہا ہوں مجھے ایک چیز خالی آپ سمجھاتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی تقلید نہ کریں آپ کسی مولانا سے حدیث پوچھیں حدیث آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو وہ دین ہے تو مجھے بتائیں جو جس مولانا کے پاس میں وہ حدیث سننے کے لیے جاؤں گا وہ مجھے وہ حدیث کیونکہ مجھے عربی نہیں آتی وہ جو مجھے حدیث پڑھ کے سنائے گا اس کا مجھے وہ مطلق سمجھائے گا میں اس کی کیا کر رہا ہوں گا اس وقت اس کیا آپ سیکھ رہے ہیں اس ابھی میں آئیت تلاوت کرتا ہوں دیکھیں ابھی سوال سن لو دیکھیں اگر آپ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں مثلا آپ گئے شہنشاہ کے پاس آپ گئے جواد نقوی کے پاس آپ نے پوچھا خامنی صاحب کا کیا فتوہ ہے اس نے آپ کو فارسی نہیں آتی اس نے خامنی صاحب کا فتوہ اردو زبان میں یا پنجابی زبان میں یا بلتی زبان میں آپ کے لیے ترجمہ کر کے آپ نے سکھایا آپ کو سکھا دیا آپ کو سنا دیا تو آپ نے کیا شہنشاہ نقوی یا جواد نقوی یا وہ بلتی عالم کے آپ نے تقلید کیا نہیں تقلید کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ خمینی کا فتوہ ہے یہ سستانی کا فتوہ ہے میں اس کا مقلد ہوں ٹھیک ہے میں عربی فارسی نہیں جانتا میں اس کے فتوے پر عمل کر رہا ہوں اور یہ جو آدمی مجھے سمجھا رہا ہے ترجمہ کر رہا ہے یہ صحیح ترجمہ کر رہا ہے یہ صرف مترجم ہے یہ صرف ایکسپلین کرتا ہے اس تشریح دے رہا ہے میں اس کے تقلید نہیں کر رہا بات سنو اسی طرح حدیث شریف میں دیکھو یہ جو تمہاری حجج ہے نا تمہاری اس طرح کے بہانے یہ ہم دسیوں دن پر جواب دے چکی اگر آپ کسی عالم کے پاس گئے ابھی میرے پاس آب آئے ہیں میں آپ کو حدیث یہاں پر سناتا ہوں یہ حدیث ہے یہ اس کا ترجمہ ہے یہ حدیث یہ کہہ رہا ہے اور میں کبھی نہیں کہتا کہ جو میرا ترجمہ ہے وہ آپ پر حجت ہے اور کوئی بھی کوئی بھی ادعہ نہیں کرتا کہ یہ ترجمہ آپ پر حجت ہے اگر آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ صحیح ہے اگر آپ کو شک ہو گیا تو آپ دوسرا کے پاس چلے جاؤ جیسے آپ فتوے کے لئے کوئی مرجع بھی نہیں کہتا کہ فتوے جو ترجمہ ہے وہ حجت ہے ترجمہ پر اگر اعتماد ہے تو حجت ہے ہر جگہ دنیا میں یہ ہے اگر وہ صحیح ہے تو حجت ہے ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنایا ہے میں نے آپ کو حدیث سنایا ہے ابھی آپ جو ہیں میرے بھائی میں آپ کو حدیث ساقلائن سناتا ہوں میں آپ کو حدیث منزلت سناتا ہوں میں آپ کو حدیث فرض کریں حدیث تھیر سناتا ہوں بہت ساری جماعتوں مردی کو حدیث سناتا ہوں کوئی کہتا ہے کہ ہم نے اللہ علیہ کی تقلید کیا کوئی دنیا میں کہتا ہے کوئی شیعہ کہتا ہے کہ میں نے حدیث غدیر تو مجھے سمجھ نہیں آتی وہ عربی میں میں نے تقلید کیا کوئی نہیں کہتا تقلید کیا تقلید یہ ہے بھائی دیکھتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ یہ صحیح ہے یہ تقلید نہیں ہے اگر میں آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں حدیث کا شرح کر رہا ہوں آپ کو یقین ہے کہ یہ صحیح ہے آپ کو اتمنان ہے کہ یہ صحیح ہے آپ نے میری تقلید نہیں کی آپ نے مجھ سے علم حاصل کیا ہے میں نے آپ کو تعلیم دی ہے آپ نے طاعت کیا اہل بیت علیہ السلام کی اہل بیت علیہ السلام کی بات آپ تک پہنچی ہے اب آپ ان کی طاعت کریں گے ٹھیک ہے نا یہ مترجم کی تقلید نہیں ہوتی دنیا میں کئی بھی جائیں مترجم کی تقلید نہیں ہوتی بھئی ٹھیک ہو گیا بالکل آپ نے اچھی طریقے سمجھا دیا کافی باتیں آپ کی سمجھ میں بھی آگئی مجھے مجھے ایک چیز مجھے تھوڑی سی مجھے چاہ رہا ہوں جا تمام ہو جائے اس کے بعد آپ کو کال ملتی نہیں ہے بڑی مشکل تھا کال مل گیا اچھا میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا ایک مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے کہا کہ جو مجھے ترجمہ بتا رہا ہے میں اس کی تقلید نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا جو مشتہیدین میں کسی کی وقالت نہیں کر رہا میں خاص قریب سکھنا چاہ رہا ہوں آپ سے جو مشتہیدین کیونکہ ہمارے لیے اتنا ایزی تو نہیں ہے نا کہ ہم ہر خود کیونکہ کل بھی ایک لائف کال نے سٹھے ڈی لاس آپ کو ایک کال کی کہ بھئی مجھے بتائیں یہ مسئلہ تو آپ نے بولا یار مجھے ابھی یاد نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہر آدمی ہے ایک چیز میں ایکسپرٹ ہے دوسری چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہے نا ہنڈر پرسند تو کوئی بھی دنیا کے اندر نہیں ہے نا یہ جو مجھتہیدین جو ہیں جو بھی بڑے بڑے علماء جو ہیں یہ حدیث آپ کو تو پتا ہے نا حدیث میں بہت ساری چیزیں ہماری جو ہیں وہ کیا نہ میں کیا بولتے ہیں تکیئے کے طور پر بھی چیزیں آئی ہوئی ہیں جس طریقے سے قرآن بھی تو ہمارے جو عمری بھائی ہیں جو ہمارے سنی برادر ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کا بھی یہی ہے نا کہ وہ جو ان کے ایک طول ہے بڑا مشہور کہ ہمارے لئے قرآن ہی کافی ہے وہ بھی یہی کہہ رہی تھے نا جو عربی میں لکھا ہوا اس کو ترجمہ کریں گے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کیونکہ بہت ساری متشابہ چیزیں ہیں کچھ چیزے سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں تو رسول خدا نے اہلِ بیعت کو اس لیے چھوڑا کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اہلِ بیعت ضروری ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کا علم ہے یہی ہے نا جب ہمارے سوال جا رہے ہیں دنیا سے میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے جو مشتہدین کی میں بات نہیں کر رہا میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں جو حدیث میں بھی تو بہت ساری مشکلات ہیں نا ہم سیدھے سیدھے حدیث پڑھ کے کس طریقے سے یہ آپ کی غلط فہمی ہے یہ جو مجتہدین ہیں انہوں نے اس بات کو مشہور کر دیا جھوٹ میں کچھ یہ حدیث میں جھوٹ بہت یہ ان کا بڑا ظلم ہے ان کی بڑی دشمنی ہے مذہب حقہ سے انہوں نے اپنی جہالت میں انہوں نے اپنی ریاست بنانے کے لیے اپنی لیڈرشپ بنانے کے لیے انہوں نے آلِ محمد علیہم السلام کی دشمنی کا سلسلہ آغاز کیا ہے اور مذہب سے لڑائی اور محاربے کا آغاز کیا ہے اور وہ کس بار نہیں کہ شیrill عوام بچاروں کو یہ بتاؤ کہ یہ حدیث میں جھوٹ بہت ہوں شی erstmal حدیث میں جھوٹ نہیں ہے بھائی شیrill حدیث صحیح ہیں شیrill حدیث نحائیت ہی محتبر ہیں بھائی بات سنو بات سنو اور شیعہ احادیث تہلی بات یہ ہے کہ شیعہ احادیث اس طرح نہیں شعہ احادیث نحائیت محتبر ہیں اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب چیز پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ جس نے جس نے دیکھیں آپ ایک مچر کو دیکھیں کس حکمت سے اللہ نے اس کو بنایا کس حکمت سے بنایا ایک مچر جو ہے نا اس کو آنکھ بھی دیا ہے اس کو پر بھی دیا ہے اس کو پیر بھی دیا ہے اس کو مو بھی دیا ہے چھوٹا سا مچر ہے اس کو قدرت حازمہ بھی دیا ہے اس کا دل بھی دیا ہے ایک مچر ہے اب مچر سے نیچے بھی جائیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمت سے بنایا اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے اور آپ کی ذمہ داری لے لیا ہے کہ میں ان کے لئے حجت بنا رہا ہوں ایک عیصہ دین کہ جو اس کی اتباع کرے گا قیامت کے دن اس کو سیدھا راستہ ملے گا اور جس کے مخالفت کرے گا میں اس کو جہنم بیج دوں گا پھر وہ اللہ اس کی طاقت اتنی اس کی حکمت اتنی وہ دین مشکوک بنا کے بیج دے گا وہ دین مشکوک کہ اس میں پتہ ہی نہ چلے سچ کیا جھوڑ کیا عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ سچ کیا جھوڑ کیا کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایمان ہے عقیدہ ہے وہ اللہ کی جانب سے حجتیں ان کو پتہ تھا کہ آگے والے زمانے میں غیبت آئے گا لوگوں کی رسائی نہیں ہوگئے حجت وقت کے دامن تک تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہم ابھی چاس سال کے بعد سو سال کے بعد ڈیرھ سو سال کے بعد جب غیبت کا آغاز ہوگا اس کے بعد چیوں کی ہدایت کیسے ہوگی کوئی تہیہ نہیں کیا کتاب جھوڑ سے پڑی ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا سج کیا جھوڑ کیا تو یہ میرے عزیز میرے بائی یہ مجتہدین کی جو میں نے عرض کیا بار بار دو لوگوں میری جملے سنو جس طرح ابوباکر عمر عثمان آئیشہ کا دفاع سستانی اور خامنی اور آپ کے مراجعہ کرتا ہے ابن تہیمیہ کا باپ تخریرازی کا باپ یہ سب مل کے جائیں ایک نہیں کر سکتے جس طرح انہوں نے دین کی دشمنی کیا آپ کے مجتہدین آپ کے مراجعہ مختلف انداز میں سے ان کی دشمنی کے ایک جلک یہ ہے ان کی خیانت کے ایک جلک یہ ہی ہے کہ شیعوں کے ذہن میں یہ بٹا دے اور اسی جوڑ کے بہانے دیکھیں کتنا ظلم ہے آپ کی زندگی گزرتی ہے آپ اپنے بارہ اماموں کی اعتباہ نہیں کرتے اسی جوڑ کے بہانے یہ غداری ہے کے نہیں ہے ان کے موہ پہ لانت یہ لانت کے مستحق ہے کے نہیں ہے یہ تھوک کے مستحق ہے کے نہیں ہے اگر حدیث جوڑ بھی ہے تو آپ سچی والی حدیث کی کتاب کیوں نہیں لکھتے اب بھائی آپ مجھے بتاؤ اگر ان کے بعد مان بھی لے نا کہ حدیث میں جوڑ ہے حدیث میں تقیہ وغیرہ تو آپ وہ سچی حدیث جو بغیر تقیہ اس کی ایک دو مجوہیں بنا دو کیا ہوگی اسیستانی کو نوے سال سے ادھر حوزہ میں ہے یا آپ کہتے ہیں یہ حدیث ہے بڑا محققہ حدیث کا اس نے تحقیق کیا کیوں نہیں لکھا اس نے اس کے ٹیچر خوئی نے کیوں نہیں لکھا وعید خورہ ثانی نے کیوں نہیں لکھا محمد رزا گل پائیگانی نے کیوں نہیں لکھا مرعشی نجفی نے کیوں نہیں لکھا خمینی نے کیوں نہیں لکھا ان کے پاس مین پاور نہیں ہے ان کے پاس پیسے اللہ جانتا ہے ان کے پاس عرب نہیں کھرب ڈالر ان کے پاس جاتا ہے ان کے پاس بلینز کے حساب سے ملینز کے حساب سے نہیں بلینز کے حساب سے ہر سال نا کہا ہر سال خمس ان کے پاس جاتا ہے مین پاور ان کے پاس بڑے بڑے ادارے ان کے پاس پیسے کی تو حد ہی نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیسے ہمیں کس انداز سے خرچ کریں اوکے اور پھر یہ جھوٹ یہ محاربہ احمی تحرین علیہ السلام کی ان کی باتیں جھوٹ ہیں بھائی صاحب اگر ان کی بات مان لے بھی نا مان بھی لے نا کہ احادیث میں جھوٹ ہیں تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ اگر دین کے خادم ہیں ابھی تک انہوں نے سچی احادیث کی کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی آقا صاحب اسی لیے لکھی نہیں لکھی نا ان کو آپ نہیں چاہتے کہ آپ حدیث پر عمل کریں اگر ان کی ڈر یہ ہے بھائی اتنے سو سال گزر ہیں ان کو اسی لیے ڈر رہے بھائی کہ آپ حدیث میں جھوٹے جھوٹ بہت ہے حدیث میں ضعیف ہے جھوٹ ہے وغیرہ وغیرہ آپ عمل نہیں کر سکتے تو آپ نے کیوں نہیں لکھا آقا صاحب آقا صاحب مجھے آپ نے کی یہ بات جب کسی ہمارے برادر نے آپ سے بات کی تو آپ نے کہا کہ یہ تکیہ کی چیز ہے تکیہ میں کی ہوئی حدیث ہیں تکیہ ایک طرف آ رہے نا تکیہ ہو رہا ہے تکیہ ہو رہا ہے تو یہ وہ حدیث جو تکیہ میں نہیں یہ نینجے ماں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے بھائی مان جا کہ حدیث میں تکیہ والے حدیث بہت ہیں وہ حدیث جو تقیہ والے نہیں ہیں سب حدیث تو تقیہ پہ نہیں ہیں اس کا مجموعہ یہ نہیں لکھ سکتے مجموعہ نہیں لکھ سکتے آپ سے خدا کی قسم بات کر کے میرے میں بھی جان آ رہی ہے اور میرے اور جو بند دریچے وہ کھل رہے ہیں مجھے صرف ایک چیز بتائیں آپ جو کہہ رہے ہیں پہلی ہمارے پاس سب سے پرانی حدیثی کتاب ہمارے پاس کب کی پرنٹو بھی پڑی ہے مجھے نہیں معلوم پرنٹ نہیں معلوم نہیں معلوم بقول آپ کے پرنٹ کی بات اور ہے کتابت کی بات اور ہے آپ کہہ رہے ہیں پرنٹ کب ہوا ہے مجھے نہیں معلوم میرے ثابت کتابت بھی نہیں چھوڑا بھائی تمہارے پاس سب کا ٹائم زائے نہ کرو میرے باتوں سے جو مرتبط ہے بات کرو حدیث کا پرنٹ ہوا ہے دو سے حصال تین سے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے پہلے سب کتابت کرتے تھے حدیث کتابوں کی یورپ میں بھی پہلے پرنٹنگ پریس نہیں تھا کتابوں کی کتابت ہوتی تھی خط لکھتا ابھی پاکستان میں ابھی ایٹیز میں جو ہے نا اخبارات سب کتابت ہوتی تھی اب اگر یاد ہو آپ کو روزرامت جنگ مشرق وغیرہ یہ جو ہاں پہ پچاس سو آدمی کام کرتے تھے خبر آتے تھے ان کا وہ ٹائپ سیٹنگ نہیں ہوتی تھی ابھی جو ہے کمپیٹرائز ہو گیا ہے پہلے پاکستان میں آپ کی جتنے جرائت تھے آپ کے اخبارات تھے وہ سب کتابت ہوتی تھی اور اسی کو بھی وہ پرنٹ کپی کرتے تھے آپ سب کو پتا ہونے چاہیے وہاں پہ لوگ وہ جو خاطب لوگ ہوتے ہیں خطات لوگ ہوتے تھے جن کے مشق اچھی ہوتی وہ کام کرتے تھے ابھی کتابیں آپ کی اردو میں اکثر کتابیں اردو جو کتابت ہوتی تھی ابھی زیادہ دور نہیں ہے تھی سال پہلے کی بات ہے پھر اسی کو کپی کپ بنا کے پرنٹ کرتے تھے ابھی کمپیٹرائز ٹیپ سیٹنگ ابھی اردو میں نہیں چیز ہے لیکن وہ اہم نہیں ہے کہ کتابت کب ہوئی ہے بات یہ ہے میرے عزیز آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں جھوٹ بہت ہے تو کیا یہ یہ مذہب سے دشمنی ہے حدیث میں جھوٹ بہت نہیں ہے آپ کہتے ہیں حدیث میں تقیہ بہت ہے تقیہ بہت نہیں تقیہ کم ہے اور وہ حدیث پڑھ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ حدیث تقیہ والی حدیث ہے اس طرح نہیں ہے کہ وہ نہیں پتا چل جاتا وہ بہت آسانی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ تقیہ والی حدیث ہے ٹھیک ہے نا وہ جو اہدیث شعاز ہوتی ہیں وہ بہت جلدی سے پتا چل جاتا ہے اور وہ عوام کے لئے توڑی ہیں کہ وہ تقیہ والی اہدیث آپ ان کو سنا دو یا مثلا وہ شعاز جو اہدیث عوام کے لئے سنا دو عوام کے لیے وہ احادیث جو مشہور ہیں جن پر عمل ہے جو ہمارے کتب میں پتا ہے کہ یہ عمل کے لیے محدثین نے اس کو جمع کیا وہ احادیث اور لوگوں کو سنایا جائے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اور بھائی مجتہدین کی چال شیطان کی چال ہے اور شیطان کی چال بڑا ضعیف ہے بڑا کمزور ہے اور اس بھائی کو شروع میں غصہ آیا کہ میں نے کیا کہا میں نے کہا کہ بلتی جو ہے نا بڑے کٹر متاسف ٹائپ کے کیا ہوتے ہیں مقلد ہوتے ہیں اور میں نے غلط بولا ادھر لکھ دو بھائی ادھر آپ کامنٹ میں لکھ دو جو لائف کامنٹ ہے نا آپ کا کیا ہے عام طور پر عام جو بلتی ہوتا نا بڑے ہی کٹر بڑے ہی کٹر مقلد ہوتا ہے اقل وقل کچھ بھی نہیں اوہ بھائی اس کو سوہ دلیل دے دو نا اس سے کام نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے وہ مقلد ہوتے ہیں بہت ہی متاسف ٹائپ کے جیسے آپ کے دو دیو بندی ہوتے ہیں نا مذہبی وغیرہ اس طرح کٹر ٹائپ کے یہ ہمارے بلتی بھائی بھی اسی طرح ہوتے ہیں اکثر میں نہیں کہتا سب اکثر اس طرح میں بہت زیادہ اس طرح ہوتا ہے آپ لکھ دو میں پڑھتا ہوں ابھی مجھ سے موافقت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں صحیح شیخنا صحیح کا کسی نے لکھا کٹر بلتستانی شیعہ سو فیصد درست فرمایا یہ ہی کہتا ہے مجھے پتا ہے یہ بچارے بلتی جو نا وہ متاسب آدمی کی دینداری بھی جو نا جاہل آدمی کی دینداری یہ بھی وہ اس کے ضررم ہے کیونکہ وہ بڑے دیندار لوگ ہیں بڑے پھرخلوس لوگ ہیں تو مجتہیدین نے ان کو ایسا ایسا ان کو برین واش کیا ہے گدہ بنائیں ان لوگوں کو بچاروں کو کہ اب ان کو پروائی نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کی اتواہ کا پروائی نہیں ہے مجتہیدین کے لئے بڑا بود بن گیا ہے سب کہہ رہاں کہ بلکل ایسا ہے گلگت والے گلگت اور بلتستان دو ہیں وہ بھی اسی ٹائپ کے ہیں گلگت والے بھی ففٹی ففٹی ہیں بلتستان والے تو لداخ والے تو ان سے کہہ دیں جی انا لیلہ واننا علیہ راجعہ اچھا حدیث ملائزہ فرمائی آپ کو مقلدین کو نہیں سمجھائے گی کیونکہ ان کو سبح جانی نہیں ہے جو شیعہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے پروکار ہیں ان کو سمجھائے گی یہ کتاب الاصول من الکافی جل نمبر ایک الجزء الثانی جل نمبر دو کتاب چپیئے دار الفئر بلکہ جل نمبر ایک ہے جل نمبر ایک ہے نہیں جل نمبر دو ہے جل نمبر دو ہے بھائی جل نمبر دو کتاب الایمان والکفر واب مجالسة اہل المعاسی یہ صفحہ نمبر ہے میرے بھائی صفحہ نمبر تین سو پچتار اس میں ملاحظہ فرمائی اس حدیث شریف کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم اہل الرائب والبدع من بعدی فأظہروا البراہت منهم میرے بات او بھائی یہدیس سیئے براہت واجب دین میں براہت واجب دین میں تم اہل الرائب اور اہل بدعات کو اہل رائب اہل الشکوک اور اہل بدعات کو میرے بات دیکھو گے فأظہروا البراہت منهم تو ان سے براہت کا اظہار کرو اوکے اب تم یہ نہ کہنا کہ مجتعید کی ہم تقلید نہیں کرتے لیکن ان کا احترام واجب نہیں ہے احترام واجب نہیں ہے احترام واجب نہیں ہے یاد رکھو بدعاتی کا احترام کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے بدعاتی کا احترام کرنا یہ گناہ ہے منویائینا بات آپ کو البتہ ایک شخص کو اگر غلطی ہے وہ بدعات کے راستے میں اوس کو پتہ نہیں ہے کہ غلط ہے اس کو پتہ نہیں ہے اس کو آپ احترام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بچار معذور ہے اللہ کے سامنے وہ شیابائی ہے اس کو پتہ نہیں ہے لیکن ایک دفعہ اگر پتہ چل گیا اس کو پھر بھی وہ آپ بدعات پہ لگا ہوا ہے اس کو پھروا نہیں ہے کہ میں فسق کے راستے پر ہوں تو وہ بدعات کی پرچار کرتا ہے تو پھر وہ وہ فاسق ہے وہ فاجر ہے اس کی آپ اس کی آپ جو ہے نا آپ سے ہیم نہیں کر سکتے احترام نہیں کر سکتے جو پرانے جو مشتہد تھے چلے ہم کہتے ہیں ان کو پتا نہیں تھا کہ تقلید باطل ہے پتا نہیں چلے ہمیں یقین نہیں لیکن جو موجودہ مشتہدین ہیں ان کو اکثر تو پتا چل گیا نا اجتحاد تقلید کا راستہ باطل ہے ان کو پتا تو چل گیا تو میرے عزیزوں آپ پہ کیا لازم ہے آپ پہ شیعہ لازم ہے کہ ان سے برات کا اظہار کریں وَأَكْثِرُ مِنْ سَبِّهِمْ اور ان کا زیادہ گالی دیا کریں کس نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اخلاق عظیم کے حامل ہے اخلاق عظیم کے حامل ہے ان کا فریضہ ہے ان کی جانب سے فریضہ ہے اہلِ بدعت کو گالی دے دو ابھی مثلا جواد نقوی ہے یہ بدعتی ہے اس کا احترام حرام ہے اس کو گالی دے دو یا مثلا وہ کیا ہے ملعون سا اس کی شکل ہے کیا نام عقیل ملعون ممبر امام حسین علیہ الصلاة والسلام کو اس نے ایک ٹھول بنایا ایرانی سیاست کے پروپاگیشن کے لیے ایرانی سیاست کی تبلیغ کے لیے وَأَكْثِرُوا مِنْ سَبْهِمْ ان کو زیادہ سے زیادہ گالی دے وَالْقَوْلَ فِيهِمْ اور ان کی غیبت کرو ان کی برائیہ بیان کرو وَالْوَقِعَةِ اور کیا کرو اور ان کی غیبت کیا کرو ان کی غیبت کرو ان کی برائیہ بیان کرو دوسرے لوگوں کو بتاؤ وَبَاہِتُوْهَمْ ان کو مبہوت کر دو ان کو ایسا پریشان کرو کہ وہ مبہوت رہ جائیں ایران رہ جائیں کہ ہم جواب کیسے دے دیں بدعاتی کو فَيْلَا يَتْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ تاکہ وہ اس لالج کو چھوڑ دیں کہ مسلمان میں ہماری اتباع کر دیں تاکہ معیوس ہو جائیں کہ کوئی ان کے اتباع کر رہا ہے مسلمان کے دین کو ہم چینج کریں تشیعوں کو چینج کریں علایتِ تقیقہ ہم یہ پرچار کریں بلکل بیانزت ہو جائیں کہ چھوڑ دیں وَيَحَذَرَهُمُ النَّاسِ اور لوگ بھی پچارے جو العامشیہ ہیں وہ بھی ان چھوڑ دیں کہ یہ بدعاتی آدمی ہے ملعون آدمی ہے یہ کہنا جب تک آپ کہہ دیں کہ سستانی صاحب سستانی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلوات کہیں گے تو آپ پہ حرام ہے خمینی صاحب یا خامنی صاحب ان لوگوں کی آپ جو ہے کیا کریں ان کی وہ ساپ ساپ کریں ماشاءاللہ کریں بسم اللہ یہ دین دین سے دشمنی کی بات ہے وَلَا يَتَعَلَّمُونَ مِن بِدَعْهِمْ تاکہ لوگ ان کی بدعاتیں نہ سیکھیں اگر یہ بے عزت ہو جانا یہ آپ کے مجتہدین آپ کے مراجع لا اتفقی والے تو پھر لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے لازمی بات ہے جب تک ان کی عزت ہے لوگ سلوات پڑھتے ہیں ان کے لئے نعرہ بازی کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں تب ہی وہ بھی شہر ہیں ماشاءاللہ خیخامن ہے ماشاءاللہ سیستانی قاسم سلیمانی دین یہی بن گیا اب ماتم بھی کرتا نا وہ پہلے تیس پینتیس سال ایران سال پہلے انقلاب کی شروع میں یہ رسم ہوتا پہشتی کے لئے متحری کے لئے اسی نظر نہیں کرتا اب وہ ختم ہو گیا اب لوگ ایرانی لوگ وہ خود بھی نہیں کرتے اب پاکستان میں اندوستان میں یہ شروع ہو گیا قاسم سلیمانی خامن ہے خمینی کے لئے اسی نظر نہیں کرتے اب بکواس تم لوگوں نے شروع کیا اللہ اور تم ہنستے ہو جماعت و مریع پر یکتب اللہ لکم بذالک الحسنات ویرفع لکم بہت درجات فی الاخرہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے حسنات لکھتے گا اور آپ کی درجات آخرت میں انچہ بلند کرے گا کس بات پر بیدعتی کو گالی دیا کرو البتہ لقیہ کا خیال کرو ایسی جگہ پہ جگڑا ہو جائے گا آپ کو لوگ ماریں گے تو وہاں پہ وہاں پہ ضرورت نہیں ہے لیکن جہاں پہ اس طرح نہیں ہے اس طرح آپ کی بیزتی نہیں ہوگی تو آپ ان کے احترام نہ کریں ان کو گالی دیتے ہیں ان پہ اعتراض کریں